موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے ووٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و ورکیتو ہوروں سے متعلق آپ کو کئی دروس دیئے میں نے لیکن سپیسیفکلی اس ٹاپک پر شاید میں نے کبھی بات نہ کی ہو کہ جنت کی رومانٹک لائف کیا ہو لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ دور ہے وہاں پہ انسان کے سوچنے کا ڈھنگ طریقہ سپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ ان چیزوں کو بڑا ڈیفرنٹلی دیکھتی ہے اور جب باتیں ایک سرٹن اینگل سے بیان کی جاتی ہیں which is like 19th century angle or 28th century angle so it doesn't really appeals them انہیں سمجھنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں یہ angle ہے کہ نہیں ہے تو آئیے اس کو اس angle سے بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ حور کہتے کس کو ہیں تاکہ ایک background ہو جائے ان لوگوں کو جنہوں نے حور پہ series نہیں دیکھی پھر آہستہ آہستہ اس درس کو build کریں گے تھوڑے سا طویل بھی ہو سکتا ہے پہلے بتا رہو ویسے تو حور پر کئی دروس ہیں لیکن لوگ یہی کہتے ہیں اب حور پر کیوں اتنی بات کرتے ہیں میں کہتو اس channel پر پانچ ہزار سے زائد ویڈیوز ہیں ان میں سے سو بھی حور پر نہیں بنائی میں نے تو اب آپ خود proportion out کر لیں کہ حور پر کتنی ہیں اور دوسرے topics پر کتنی ہیں تو خیر بہرحال حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور اس کو کہتے ہیں جس کے دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑ جائے یعنی حسن و جمال کا ایک ایسا مقام ہو کہ آنکھ حیرت میں پڑ جائے اور دنیاوی خواتین تو حوروں سے افضل ہیں تو جب خواتین کہتی ہیں میں کہتو آپ کو کیا غم ہے آپ اپنے ادنا چیز سے کیوں پریشان ہیں اور جبکہ جنت میں یہ مادہ ہی نہیں ہے جس مادے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ میں کیسے فیل کروں گی وہاں پر تو اللہ تعالی نے ہر ایک کو دو ہی دینے دنیاوی عورتوں میں سے تو سوکن تو ہے ہی ہے اور پھر وہ فیلنگ بھی نہیں ہے اس پر میں نے جنت کی سوکن کے اوپر بھی آپ کو کچند ایک دروز دی ہے خواتین بڑی انسیکیور فیل کرتی ہیں سلسلے میں بڑی پریشان بھی رہتی ہیں کہ نہیں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف مجھ کو میرا ہی ملے اور اس کو کوئی اور ملے ہی نہ میں کہا پھر اس کے دل سے جا کے پوچھیں وہ بچارہ جو ہے اسی آہاس میں بیٹھا ہے لیکن اس کی آپ پوچھتی نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے آپ پوچھتی بھی ہیں تو وہی جواب دیتا ہے جو غریب بچارہ کہ آپ کو برا نہ لگے لیکن اینیوے مرد اور عورت کو اللہ تعالی نے مختلف تقلیق فرمایا ہے دیکھیں نا اس کی اس خواہش کا پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے یا محبت کم کرتا ہے یا اس کو نیگٹیف کونوٹیشن میں نہ لیں اللہ نے مرد کو بنایا ہے مختلف عورت کو بنایا ہے مختلف دونوں ہیں آدم ہی کی اولاد علیہ السلام لیکن ان میں کوئی تلنا نہیں ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہے لیکن ہور کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ آپ مشہور تابعی ہیں تفسیر میں آپ کی اقوال کے بغیر تو تفسیر کی کوئی کتاب پوری نہیں ہوتی تو فرمادتے ہیں کہ ہور اسے کہتے ہیں جس کے دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑ جائے اور اس کی پنڑی کپڑوں کے پیچھے سے نظر آئے دیکھنے والا اپنے چہرے کو انہوروں میں سے ہر ایک جگر میں رقت جلد اور سفرائے رنگ کی وجہ سے آئینے کی طرح دیکھے گا البدور السافرہ میں پھر تفسیر مجاہد میں اقوال آتے ہیں اچھا اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرفی لم يتمثہن انس قبلہم ولا جان یعنی ان باغوں کے مکانات اور ان محلوں میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی یعنی کہ ہوریں ہوں گی یعنی اللہ تعالی نے ان کو شرم و حیاء عطا کی ہے تو اگر کسی کے دماغ میں کوئی مغالطہ ہونا تو اس کو نکال دے اللہ نے شرم و حیاء کی پیکر عورتیں بنائی ہیں وہ اور جنتی لوگ ایسی بنائی ہے عورت کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں جب یہ تخلیق ہوئی نا یہ کن سے تخلیق ہوئی حکم خداوندی سے تخلیق ہوئی دنیا کی جو عورت ہے دنیا کا جو مرد ہے وہ درجہ بدرجہ تخلیق ہوا نا نو مہینے ماں کی پیٹ میں رہ کے دنیا میں آیا اور پھر اسی طرح اس کے ماباب بھی ایک پروسس سے گزرے پھر ان کے ماباب بھی ایک پروسس سے گزرے لیکن ہور جو ہے وہ کن سے تخلیق ہوئی اور تخلیق ہوتے ہی خیمہ بھی تان دیا گیا کہ اس کو کسی جن نہ کسی انسان کسی نے چھوا بھی نہیں اس نے اپنی نگاہ کسی پر ڈالی بھی نہیں سوائے اس کے جو اس کا ہے اس پر ڈالے گی یا جنت سے اگر دیکھتی ہے کسی کے ساتھ منصوب ہو گئی ہے تو صرف اسی کو دیکھتی ہے غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں اس نے کبھی تو نیچی نگاہ حوالیاں ہیں ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر کسی نے تصرف نہیں کیا قرآن کی آیت ہے نا اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُمْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے یعنی جن تو چھپا ہوا ہوتا ہے دنیا میں بھی کوئی بشر کسی کو دیکھے یا نہ دیکھے جن تو چونکہ آپ کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے اس لئے اس کو جن کہتے ہیں وہ تو آپ کو دیکھ ہی لیتا ہے لیکن اسے تو کسی جن نے بھی نہیں دیکھا سمجھ رہے ہیں آپ بات اللہ نے ایسے اس لئے ایک تو کہا کہ سیپ میں چھپا موتی تو اب اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یعنی کہ ایک ایسی چیز عطا فرمائے گا جو اندیکھی ہے انچوئی ہے اور ہے بھی حیاء والی نگاہیں اس کی کسی اور پر پڑتی نہیں سوائے اس کے جس کے لئے وہ ہے تو گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہور وہ ہے جس کی آگ کا سفید حصہ نہائیت ہی سفید ہو اور سیاہ حصہ نہائیت ہی سیاہ تفسیر قرطبی میں آپ کا یہ قول آتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مسنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ قول آتا ہے بشرہ المحبین میں کہ جب عورت کے حسین بالوں کے ساتھ اس کا گورہ رنگ خوب نکھر جائے تو اس کا حسن تمام ہو جاتا ہے اچھا اب ایک اور بات بتا دوں یہ حورنعین جو ہے نا یہ ہمارے ہاں اردو میں تو بڑا مستعمل ہے بہت استعمال ہوتا ہے لیکن جو لفظ حورنعین ہے اس سے متعلق لوگ جو سوال کرتے ہیں کیا ایک ہی ہے تو اس کا وجہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ حورنعین پلورل ہے جمع ہے واحد نہیں ہے اسی طرح حور کا جو لفظ جب بھی حور کا لفظ استعمال ہوگا نا حور کا لفظ ہی جمع ہے تو ایک تو ہو نہیں سکتی اس کا سنگلر ہے حورا حورا اس کی جمع حور ہے اور حورا کس کو کہتے ہیں حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان بھی ہو حسین بھی ہو جمیل بھی ہو گورے رنگ کی بھی ہو سیاہ آنکھ والی بھی ہو اور عین جو ہے وہ عینہ کی جمع ہے عینہ ایک آنکھ کو عین اس کی جمع ہے اور عینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑی آنکھوالی ہو تو حادی والارواح میں یہ تفصیل اللہ میں ابن قیم جمع کرتے ہیں اچھا تو چنانچہ حور حورا کی جمع ہے اور عین عینہ کی جمع ہے اردو معاورے میں لوگ حورن عین کو واحد کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ غلطی عام ہو چکی لیکن حورن عین جمع ہے اس کی واحد حورا عینہ ہے لیکن کسرت استعمال سے اردو میں یہ چیز آگئے بارال اب حور کی پیدائش لم يطمثن انس قبلہم ولا جان یعنی ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا نہ کسی جن نے تو اس آیت کی تفسیر کے زمن میں امام شعبی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ عورتیں دنیا کے مردوں کی بیویاں بنیں گی اللہ نے ان کو ایک اور طریقے سے پیدا کیا ہے جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ میں ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر برایا ہے انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عورو بن اترابا ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے یعنی ہم نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ کمانیاں ہیں یعنی بعد مقاربت کے پھر کمانی بن جاتی ہیں اور محبوبہ ہیں یعنی محبت یہ ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے محبت ہوگی وہ تو جان چھڑکنے والیاں ہوں گی اور یہاں سے جو انسان ہوگا جو مرد ہوگا وہ بھی ان کو بہت پسند کرے گا بہت چاہے گا اس پر بھی بات کریں گے تو یعنی کہنے کا مقصد ہے اپنی حرکات میں اپنی عداد میں اپنے ناز میں اپنے انداز میں اپنے حسن میں اپنے جمال میں سب چیزوں نے اس کو ایسا دلکش بنا دیا ہے کہ اہل جنت اس کی طرف آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوگا اور امام شعبی رحمت اللہ اس کی کمپینگنشپ کو انجوئے کرے گا امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو ان چیزوں کے ساتھ خاص طور پر بیان کیا گیا تو ان کو کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہے تو بہرحال امام شعبی رحمت اللہ علیہ کہ اس قول کو سنن سعید بن منصور میں بھی روایت کیا گیا پھر امام بحقی بھی روایت کرتے ہیں امام سیوتی بدور السافرہ میں لاتے ہیں اچھا ہورنعین کی تخلیق بھی بڑی جدہ گانہ ہے یعنی ان کی تخلیق مختلف انداز سے ہوئی ہے کسی ایک انداز پر بھی نہیں بعض تو ہورنعین جو ہیں وہ زعفران سے پیدا کی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جو امام سیوتی البدور السافرہ ملاتے ہیں امام طورانی بھی ملاتے ہیں حدیث نمبر سیون تاوزن ایٹھ ہنڈرڈن تھئین کے تحت تو وہ ہے کہ خوریق الحور العین من الزعفران زعفران سے پیدا کی گئی ہے حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد ان سے بھی ایسی ہی مروی حضرت زید بن اسلم یہ بھی مشہور تابعی ہیں مفصل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہورنعین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو کسطوری کافور اور زعفران سے پیدا کی دگویا یہ بھی ایک ہور کی قسم ہے جس کے اندر کسطوری کافور بھی اور زعفران کی آمیزش بھی ہے تو یہ البدور السافرہ میں یہ بھی آتا ہے آگے حوالہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عناس ابن مالک اور اسی طرح ابن عبدالرحمان تابعی یہ بڑے مشہور تابعی ہیں اور حضرت مجاہد یہ بھی تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم اور ہوا نے نہیں جنا بلکہ ان کو زعفران سے پیدا کیا یعنی وہ جنت میں تخلیخ کی گئی ہیں ماباب کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی حادی العرباہ میں ان کے اقوال موجود ہیں اچھا پھر ہوروں کو ہوروں کو پیدا کرنے کے بعد ان پر قیمہ قائم کر دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابن عبدالحواری فرماتے ہیں کہ ہوروں نے ان کو محض قدرت خدابندی سے کلمہ کنت سے پیدا کیا گیا ہے جب ان کی تخلیخ پوری ہو جاتی ہے تو فرشتین پر خیمہ نصب کر دیتے ہیں پھر حادی العرباہ میں بھی اس قول کو نقل کیا گیا ہے صفحہ 305 پر اور پھر صفحة الجنیہ یہ ابن عبدالدنیا کی ہے اس کی صفحہ 311 پر اچھا اسی طرح جنت کے گلاب سے بھی بعض پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ حضرت زباہ قیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں اس لئے اختصاراً یہاں پر بیان کر رہا ہوں ایک دفعہ پھر ذرا آپ کو آپ کی فہم کے لئے یا آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ تفصیل نہ سنی ہو تو اختصار سننیں پھر بعد میں جا کے ہوروں کی پلیلسٹ میں آپ جا کے تفصیل سے بھی دیکھ لیں تو حضرت زباق قیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک ابن دینار سے سناب نے فرمایا کہ جنہت النعیم یہ جنہت الفردوس اور جنہت عدم کے درمیان واقع ہے اور ان میں ایسی ہوریں جو جنہت کے گلاب سے پیدا کی گئیں تو پوچھا گیا کہ بھئی اس جنہت النعیم میں خاص جنہت اس میں داخل کون ہوگا تو فرمایا کہ وہ جو باز رہا کہ اس کے گناہوں کا جان بوچ کر پختہ ارادہ کرے اور اسے اللہ کی عظمت یاد آئی اور جب یاد آئی تو اس نے اللہ کو سامنے پایا تو یہ اللہ کے خوف میں کہ میں یہ کیسے کروں تو یہی وہ لوگ ہیں جو خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں اور پھر ان کو انعاماً یہ جنت دی جائے گی تو اس قول کو صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا نے پیج نمبر 348 پہ نقل کیا ہے تو بہرحال ان کی تخلیق مختلف چیزوں سے ہوئی ہے اور پھر یہ مختلف لیولز پر ہیں مختلف جنتیوں کو عطا ہوں گی اچھا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہور نعیم کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تین چیزوں سے تو گویا یہ بھی کوئی قسم ہے ہوروں کی جس کا تذکرت القرطبی میں ذکر ہے پھر آگے ترمزی کا حوالہ ہے کہ ان کا نچلا حصہ مشک درمیانی حصہ عمبر کا اور اوپر کا حصہ کافور کا ان کے بال اور عبرو سیاہ ہیں نور سے ان کا خط کھنچا گیا یہ جو آپ آئی بروز جا کے بنواتے ہیں خواتین بنواتی ہیں اس کی تھریڈنگ کر آکے پتہ نہیں کیا کر کے اس کو کمانی بناتی ہیں ان کا خط کھنچا ہوئے اور نور سے کھنچا ہوا ہے سبحان اللہ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے تذکرت القرطبی میں بہوالہ ترمزی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ نے ہورو نے ان کو کس طرح تخلیق فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ان کو عمبر و زافران کی شاخوں سے پیدا فرمایا پھر ان کے اوپر خیمیں نصب کر دیے جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے اس پر پھر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے پھر ہور کے بدن کے مختلف حصے ہیں مختلف چیزوں سے تخلیق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنوں تک یہ زافران سے بناتا ہے اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے اور اس کے سینے سے گردن تک شولے کی طرح چمکنے والے عمبر سے اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے پھر اس کے اوپر گلے لالا کی ستر ہزار پوشاکے بہنائی گئی ہیں جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لئے سورہ چور اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی وجہ سے دکھائے دیتا ہے اور اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لئے خدمتگار ہیں جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہے تو یہ ہور کہتی ہے یہ انعام ہیں اولیاء کا اور سواب ہیں ان عمال کا جو وہ بجالاتے ہیں یہ بڑی تفصیل سے موجود ہے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک دفعہ پھر ذرا اختصاراً ذکر کر رہا ہوں اچھا ایجی طرح قطرات رحمت سے بھی بعض ہوریں پیدا ہوتی ہیں جن کے بارے میں سور الرحمن میں کہ حور مقصورات فی الخیام یہ ہوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والی اس آیت کی تفصیل میں حضرت ابو الاحواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے آرچ سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا اس خیمے کی چوڑائی چالیس میل ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے جب اللہ کا دوست یعنی اللہ کا ولی اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمے کو راستہ ہو جائے گا تاکہ ولی اللہ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فرشتہ اور خدمتگاروں کی مخلوقات کسی کی نگاہ نے اس ہور کو نہیں دیکھا تو ہوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل او جلیں تو صفت الجنہ میں اس کو بہرحال پھر ابن کسیر بھی اس کو نقل کرتے ہیں اچھا پھر آپ کو نہر بیدخ کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں جو لڑکیاں اگانے والی ہور حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت کے ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے اس پر یاقوت کے قبے ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اکتی ہیں جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مصافحہ کریں گی جب کوئی لڑکی کسی مرد کو بھسند آئے گی تو اس کی کلائی کو چھولے گی تو لڑکی اس کے ساتھ پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ پھر دوسری لڑکی اگائی گی تو صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا پیچ سکسٹی نائن پر اس روایت کو بھی لاتے ہیں اچھا اسی طرح شمر بن عدیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ہیں جو لڑکیاں اگاتی ہیں لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ کی حمد و سنا کرتی ہیں کہ ریسی خوبصورت آوازیں کانوں نے کبھی نہ سنی وہ کہتی کیا ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں نحن الخالدات فلا نموت ونحن الکاسیات فلا نعراء ونحن الناعمات فلا نجوع ونحن الناعمات فلا نباس تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ ہم زندہ رہنے والی ہیں ہمیشہ کبھی نہیں مریں گی ہم لباس پہننے والی ہیں کبھی بے لباس نہ ہوں گی ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والی ہیں کبھی بھوکی نہ ہوں گی ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والی ہیں کبھی رنج و تکلیف میں نہ آئیں گی تو امام احمد نے اس کو اززہد میں اور پھر امام دار قتنی نے اور پھر امام سیوتی نے مختلف محدثین نے اس کو جمع کیا اگین تفصیل سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اس لئے اختصار نہ بھی جا رہا ہوں اچھا شہداء کو جب اس نہر میں غوتہ دیا جائے گا تو یہ اچھی طرح سے صاف سترے ہو کر چودلین کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا اسی طرح ہوروں کی عمر کے متعلق جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ ہم عمر ہوں گی ایک ہم آہنگی ہوگی آپس میں تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ عمر میں مساوی ہوں گی اور یہ سوکنوں اور ان کا جو آپس کا تعلق ہے نا بغض اور نفرت والا نہیں ہوگا یہ زمین میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپس میں دوستانہ تعلقوں کا سہلی ہوں کی طرح رہیں گی کوئی بغض کوئی نفرت نہ ہوگی جن چیزوں کے بیسے خواتین پریشان ہوتی رہتی ہیں وہ چیزیں ہوں گی نہیں وہاں جنت اب میں ان سے یہی کہتا ہوں جب ایک چیز ہے ہی نہیں آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں اب ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون دنیا میں بھی انسان نا ایک ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے جو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں بہت سارے لوگ ایک خوف میں جی رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح کا خوف ہے اور جبکہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ ایک خوف ہوتا ہے انسان کو تو ان کو بھی خوف ہوتا ہے کہ میری محبت میرا شوہر اکیلا یہ وہ فلانا تو وہاں پر وہ عاملہ کوئی نہیں ہے وہاں دوستوں کے ساتھ رہیں دوستوں کی طرح رہیں گی کوئی بغض ہے نہ کوئی کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہاں مانتے تو ہیں لیکن پھر بھی یہ پھر بھی کیوں آ گیا جب تمہارا رب ایک کام کر رہا ہے تو تمہیں کیا پر مسئلہ ہے میں تو یہ سوال کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ایک کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ علم من خلق کیا وہ ہی نہیں جانے کا جس نے تخلیق فرمایا ہے پھر دنیا کا نظام اور ہے اور ہے جنت کا نظام اور ہے دنیا کا نظام اور ہے دنیا میں تو زندگی ہے موت ہے جنت میں تو صرف زندگی ہے موتی کوئی نہیں دنیا میں تھکان ہے دنیا میں مسائل ہیں پریشانیاں ہیں ٹیسٹس ہیں بیماریاں ہیں جنت میں کچھ بھی نہیں بھئی دو ان چیزوں کو بندہ کمپیر کر رہے ہیں جو کمپیربل بھی ہوں یہ تو کمپیربل ہی چیزیں نہیں ان کا کوئی توازن نہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں آپس میں کوئی مساوی معاملہ ہی نہیں ہے تو جب ان کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے تو یہاں کی بیسس پہ وہاں پہ کہنے کا مقصد کوئی بنتا نہیں تو اس لیے وہ آپس میں محبت سے رہیں گے ان سے رہیں گی کوئی بغس کوئی نفرت نہیں ہوگی اور یہ سب شوہر کی چاہنے والی آنگی شوہر کو راحت پہنچیں گی لڑیں گی نا تو راحت نہیں پہنچیں گی اس کو جنت میں لڑائی ہی نہیں جنت میں تو بس قالو سلامہ ہے آپس میں محبت ہے شیری نہیں ہے جب قالو سلامہ ہے قرآن کہتا ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں پریشانی نہ ہوا اچھا جنت میں پھر بہرحال یہ راحت کا سبب ہوں گے اور دوسری صورت میں جب چونکہ ہم عمر ہوں گے تو اپنے شوہر کے بھی ہم عمر ہوں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم عمری ہوتی ہے تو طبیعتوں میں زیادہ مناسبت ہوتی ہے اور ایک دوسری کی راحت و دلچسپی کا سابان ہوتے ہیں اور زوجائن کے درمیان عمر میں تناسب کی یہ الگ اس کا ایک باہمیونس ہوتا ہے دیکھیں نا زبارے میں آپ دیکھیں نا پاس سال سے زیادہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جنریشن کیا پا رہا ہے the spouses should be within five years of each other یا ہم عمر ہوں یا ایک دو سال کا تین سال کا چار سال کا فرق زیادہ نہ ہو ورنہ پھر کیونکہ different times ہیں ہر وقت کی ایک اپنی ضرورت ہوتی ہے anyway کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر جو رشتہ ہوگا استواجی رشتہ ہوگا وہ زوجائن کے درمیان وہ باہمی محبت ہوگی دونوں طرف سے محبت ہوگی اور دونوں طرف سے رشتہ نکاز زیادہ خوشگوار اور پائے دار ہوتا ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ جنتی ہوریں ایک ہی عمر کی یعنی تین تیس سال کے برابر ہوں گی حادی الارواح میں آتا ہے اچھا ہوروں کی دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر آپس میں ایک جیسی ہوگی اور کوئی بوڑی عورت جنت میں بوڑیا کے طور پر تو نہیں جائے گی سب جوان ہوگے جائیں گی اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے پہلے دروس آ چکے اچھا حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ نے بھی واقعے کو بیان کیا ہے وہ بوڑی عورت کا جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا گئن اور اس لئے تھوٹا سا ہر جگہ تھوٹا 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 امام بہقی نے اسے روایت کیا البعث والنشور میں پھر امام سیوتی در منصور میں لاتے ہیں پھر آگے شعب الایمان میں بھی امام بہقی لاتے ہیں پھر شمائل الترمزی میں اور کئی مجمع الزوائد میں امام حیسمی لاتے ہیں مختلف کتب میں وہ روایت آتی ہے کہ بوڑے جنت میں نہیں جائیں گے بطور بوڑے کے جوان ہو کے جائیں گے اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نبا میں فرماتا ہے تقوے والے تو وہی ہیں جو جید گئے کامیابی ہوگی حدائی قواع نابا بھئے ان کے لئے تو باغات ہیں جن میں ترہ ترہ کے میوے ہوں گے اور انگور ہوں گے اور کیا ہوگا وَقَوَاعِ بَا ترابا اور دل بہلانے کو نوخ واسطہ ہم عمرہ عورتے ہوں گی اب قواعب قاعب کی جمع ہے یہ بھی جمع ہے کہ زحور و نعین جمع ہیں تو قواعب بھی جمع ہے قاعب کی اور قاعب کس کو کہتے ہیں وہ عورت جس کی چھاتیاں ابری ہوئی ہوں مراد اس کی کہ ان کی چھاتیاں انار کی طرح ہوں گی لٹکی ہوئی نہیں ہوں گی حادی الارواح میں آتا ہے اس کی تفصیل آتی ہے بارال اچھا پھر ساتھی ساتھ شرم و حیاء والی ہوں گی اور اپنے خابندوں سے محبت کرنے والی ہوں گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فیہننا قاسرات الطرف تو ان میں عورتوں میں یہ بڑی بات ہوگی کہ نیچی نگاہ والی ہوں گے اور مردوں کا بھی حال یہ ہوگا شرم و حیاء میں کسی کی طرف نہیں دیکھنے لوگ کہتے ہیں جی کسی اور کی بی بی کی طرف وہ جائے گی نہیں نظر وہ کہتے ہیں ایسا کیسے کہتے ہیں ایسا کیسے کا کیا مطلب ہے جنت ہے یہی تو ہمیں کہ تم نے جنت کو دنیا جیسا سمجھ لیا ہے اس پر میں نے آپ کو ایک درس پہلے بھی دیا ہے کئی دروس بھی دے چکا ہوں مختلف زاویے سے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ بھئے دیکھو جنت آخر کیسی ہے کیا دنیا کے جیسی ہے نہیں دنیا کی جیسی ہے ہی نہیں جب دنیا کی جیسی ہے ہی نہیں تو وہاں تو گناہ ہے ہی نہیں کل بھی آپ سے ذکر کیا تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہاں اسم ہی نہیں ہے وہاں گناہ ہی نہیں ہے وہاں تو سلاماً سلاماً ہے سارا معاملہ اور اس لئے شرب و حیاء کا پیکر ہے وَعِندْهَمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنُ کہ بھئے ان کا تو نگاہ نیچے ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی لیکن دیکھنا آنکھیں بڑی ہیں لیکن نگاہ نیچے ہے نگاہ نیچے ہے ترچھی آنکھوں والی نہیں ہے کہ دردرنیان نظریں ڈالتی پھرتی ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی پھرتی ٹھیک ہے اچھا اب اس آیت کی تفسیر میں وَعِندْهَمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنُ اور ان کے پاس نیچے نگاہ والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جن شہروں کے ساتھ ان کا ازدواجی رشتہ اللہ نے قائم کر دیا وہ ان کے علاوہ کسی مرد کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گی اچھا ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ عورت نے اپنے شہروں سے کہیں گی کہ میرے پروردگار کی عزت کی قسم جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شہر بنایا تمام تعریفیں اسی کی ہیں نگاہیں نیچے رکھنے والی کا ایک اور مطلب ابن جوزی نے یہ لکھتے ہیں تو اپنے شہروں کی نگاہیں نیچے رکھیں گی یعنی کہ وہ خود اتنی خوبصورت اور وفا شعار ہوں گی کہ ان کے شہروں کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی محبوبائیں ہوں گی سورہ واقعہ میں جو الفاظ آتے ہیں عروبا نترابا کہ جو بیویاں ہوں گی پیار لانے والیاں ہم امر یعنی یہاں پہ جو لفظ ہے نا عروبا یہ عرب عروبا کی جمع ہے عروبا نترابا تو یہ عروبا کی جمع ہے اور عروبا اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شہر کی عاشق اور اس کی من پسند ہو تو یعنی کہ محبت دونوں طرف سے ہے نا حسین بھی ہو ناز و نخرے والی بھی ہو اچھا البیلی ہو رنگیلی ہو خوشوضہ ہو چنچل ہو شوخ ہو معشوقانہ انداز ہو پیار لانے والی ہو شہوت پرست ہو تو مختلف چیزوں کا مرکب میں آپ کو وہ معنی بتا رہا ہوں جو لغت کی کتابوں میں آتے ہیں کیونکہ عربی زبان کا یہ قائدہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور کبھی ایک چیز کے کئی ناؤنز ہوتے ہیں کہ بھی شیر ہے اس کو پچاس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے شیر حیدر بھی ہے شیر عصد بھی ہے شیر حمزہ بھی ہے شیر عباس بھی ہے سب شیر ہیں مختلف کیفیتیں ہیں شیروں کی تو اسی طرح بازِ الفاظ جو ان کے کئی معنی میں سمیٹھ کے وہ ایک لفظ ہوتا ہے اس لئے عربی زبان میں بہت وسط ہے بہت وسط ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنت کی عورتوں کی حسن کے ساتھ حسنِ عشرت کو بھی جوا فرمایا ہے اور یہی بیویوں سے غائت مطلوب ہے اور اسی کے ساتھ ان سے ایک لذت زندگی کی تکمیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ انہیں کسی نے نہیں چھوا ان کی قربت کسی نے نہیں کی اس کے سوا جس کو یہ عطا ہوگی یعنی کماری لڑکی سے مباشرت کو عربی میں یہاں پہ تو ہے نا لَمْ يَطْمِثْهُنَّا اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ تو یہ یہاں پہ جو يَطْمِثْهُنَّا کا لفظ ہے نا یہ عربی زبان میں یہ تمس کا جو لفظ ہے نا وہ تعبیر کیا جاتا ہے اس جگہ یعنی مراد ہوتی ہے کہ اس میں جن اہل جنت کے لیے ہورے مقرر ہیں ان سے پہلے ان کو کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہورے انسانوں کے لیے مقرر ہیں ان کو کسی انسان نے اور جو مومنین جنات کے لیے مقرر ان کو کسی جن نے ان سے پہلے نہ چھوا ہوگا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسا دنیا میں انسانی عورتوں پر کبھی جنات بھی ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں وہاں تو کسی نے نہیں دیکھا جن یعنی چھپے ہوئے انہیں بھی نہیں دیکھا اور انسان بشر آیا انہوں نے بھی نہیں دیکھا تو بہرحال وہاں امکان ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ لے سوائے اس کے جس نے ان کو تخلیق فرمایا اللہ رب العزت اور ملائکہ کی بھی آنکھ نہیں پڑی کہ ان پر تو خیمتنے ہیں حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ قیامت کے سور پھوکنے کے وقت یہ خورن عید و عین جو ہے فوت نہیں ہوں گی وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو ہر مخلوق پر تو موت نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ ہاں لیکن جس کو اللہ چاہے جس کو اللہ چاہے تو اس میں پھر ایسی مخلوقات نہیں ہیں جن کو اللہ فنا نہیں کرے گا کیونکہ تو یہ بنائی گئی ہیں بقا کے لیے اچھا اس آئے مبارکہ میں اکثر علماء کے اس موقف کی تائید بھی ہو رہی ہے کہ مومن جنات جنت میں جائیں گے جیسا کہ کافر جنات دوزق میں جائیں گے حضرت زمرہ بن حبیب سے سوال کیا گیا کیا جنات کو بھی ثواب یعنی جنت ملے گی تو آپ نے فرمایا ہاں بھئی پھر انہوں نے آیت تلاوت فرمایا کہ انسانوں کے لیے انسانوں اورتے ہیں تو جنات کے لیے جن اورتے ہیں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد مباشرت کرتا ہے اور شروع میں بسم اللہ نہیں پڑتا تو جن اس کے آلے کو یوں لپٹ جاتا ہے اس کے آلے کے سر کو اور اس کے ساتھ پھر مباشرت میں شریک ہوتا ہے تو حادی الارواہ میں حضرت مجاہد کا یہ قول آتا ہے بارال جنتی عورتوں کو جنوں انس کے ناچھونے کی ایک اور تفسیر یہ بھی آتی ہے اسے امام شعبی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں جن کو اللہ نے دوسری بار جنت کے لیے موضوع کر کے انشاء کیا ہوگا یعنی نئے سرے سے تخلیق کیا ہوگا ان کو کوانیاں اور شہروں شہروں کی عاشق بنا دیا ہوگا تو وہ اس ذاوی کو بھی کبر کرتے ہیں کہ اس میں صرف یہ آیتیں صرف ہوروں کے لیے خاص نہیں ہیں وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں جو دنیا سے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ کوانیاں داخل ہوں گی کوانیاں ہی رہیں گی مباشرت کے بعد پھر کوانیاں ہو جائیں گی اور شہروں کی عاشق ہوں گی وہ شہروں شہروں سے محبت کرنے والیاں ہوگی اور شہروں سے محبت کرنے والے ہوگی جب سے ان کی عدن میں دوسری تخلیق کی جائے گی تو ان کی خواندوں سے پہلے ان پر کسی جن یا انسان کا تصرف نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جب وہ تخلیق اثر نہ ہوگی تو وہ دنیا والی تخلیق ہی نہیں ہوگی وہ دنیا والی عورت ہوگی پر تخلیق جنت کے لیے ہوگی تو اس میں وہ مادے نفس کے نہیں ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک عورت میں ہو سکتے ہیں شراکت کو لے کر بہرحال میرا خیال ہے کہ کافی تفصیل سے اس پر بات ہو گئی ہے آج سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں